اسلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں آپ کے ساتھ ایک ریمیڈی جو کی ایک طرح کا چورن ہے اور میں آلموسٹ اس کو ہر مہینے اپنے گھر میں بناتی ہوں اور یہ سلسلہ قریب دو سال سے چلا رہا ہے اور اس کے اتنے زیادہ فائدہ ہیں کہ جیسے اس کے ختم ہونے کا نمبر آتا ہے میں فوراں بنا لیتی ہوں تاکہ جو اس کے فائدے ہیں وہ بیچ میں رکے نہیں تو اس بار میں نے سوچا کہ اس ریسپی کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ اس کے جو بے شمار فائدے ہیں اس سے آپ بھی کچھ بینیفٹس لے سکیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم ایک پین گرم کر لیں گے میڈیم ہیٹ پر اور اس میں ہم میتھی ڈال دیں گے میں نے یہاں پر دو سو گرام میتھی لیے ہمیں ان کو روست کر لینا ہے ہلکا سا اور اس ساتھ میں ڈالیں گے سو گرام اجوائن تو دو سو گرام میتھی سو گرام اجوائن اور یہ پچاس گرام میں نے لیا کالا سیرہ بس یہ تین انگریڈنٹس چاہی ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر تھوڑا سا کالا نمک بھی بعد میں ڈال دیں جب چورن بن جائے لیکن ضرورت نہیں ہے ایسے ہی یہ چورن بے شمار فائدوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کو ہم بس تھوڑی ہی دیر کے لیے روست کریں گے کہ اس میں سے جو مویسٹر ہے وہ نکل جائے تو میں نے اس کو میڈیم ہیٹ پر دو سے تین منٹ بس ہلکا سا ہی روست کرنا ہے کہ اس میں سے مویسٹر نکل جائے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو ہم کسی بھی بول میں یا پھر پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے ہمیں اس کو پین میں سے پلٹ لینا ہے کیونکہ پین جو ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے اور اس میں کوکنگ پروسس چل رہا ہوتا ہے تو یہ جل سکتا ہے نیچے سے یہ تینوں چیزیں تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہیں ہم اس کو ایک بلینڈنگ جار میں ٹرانسفر کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو پیس لیں گے ایک ساتھ تو یہ سارا نہیں پس پائے گا تو یہ دیکھیں لیکن یہ تھوڑا سا موٹا لگ رہا ہے تو ہم ایک چھنی سے اس کو چھان لیں گے اور جب یہ اکھٹا ہو جائے گا تو ہم اس کو پھر سے بلینڈر میں ڈال کر پھر سے پیس لیں گے تو ہمارا چوراں ایک دم سمود ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی موٹا ہے اور اب یہ چھن نہیں با رہا ہے تو ہم اس کو پھر سے بلینڈر میں ڈال دیں گے اور پھر سے اس کو پاوڈر فارم میں آنے تک بلینڈ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تینوں مسالے جو ہیں یہ پاوڈر فارم میں آ گئے ہیں اور ہمارا جو چورن ہے یہ بن کر تیار ہو گیا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون کالا نمک ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے کھانے میں اچھا نہیں لگ رہے تو ایسے آپ اس کو میں کھانے کا میکتہ آپ کو بتا دیتی ہوں رات کے تائم کھائیں ایک ٹیبل آپ کو لینا ہے اور آپ کو گنگون پانی سے اس کو لینا ہے یعنی کی آپ کو اس کو ٹھنڈے پانی سے نہیں لینا ہے اور جب آپ سونے جا رہے ہے اس ٹیم آپ کو لینا ہے اور ریگولر لینا ہے پھر آپ اس کے فائدے دیکھیں گے تو آپ کو خود فرق بتا چلے گا تو میں یہاں پر آپ کو اس کے تھوڑے سے فائدے بتا دیتی ہوں اس میں جو ہم نے میتھی لیے وہ ہارٹ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے بالوں کے لیے یہ ایک بالکل امرت کا کام کرتی ہے اور ہماری اسکن کو گلو کرنے میں بہت مدد کرتی ہے ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم کنٹرول میں رکھتی ہے اور جو ہماری پرتی رودک شمتہ ہوتی ہے یعنی کی ایمیونٹی سسٹم ہوتا ہے اس کو یہ انکریز کرتی ہے بڑھاتی ہے باڈی میں جو کمزوری ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے اور ہماری جو کڈنی ہے اس کو ٹاکسین فری کرتی ہے اور ساتھ میں جو منسٹرول سائیکل ہے اس کو بھی یہ ریگولر کرتی ہے اور ہم نے جو اس میں اجوائن لیے وہ ہمارے حازمے کو مضبوط کرتی ہے یعنی کی ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے اس کو سٹرونگ کرتی ہے اور ساتھ میں یہ جو بھی باڈی میں گیسٹرک پرابلمز ہوتی ہے اس کو بہت حد تک سالف کرتی ہے بہت حد تک دور کرتی ہے اور اگر پیٹ صحیح ہے تو پوری باڈی ہی صحیح ہوتی ہے کیونکہ پیٹ جو ہے ہزار بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے اور ساتھی میں جو اجوائن ہیں یہ جوڑوں کے درد کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے تو اگر جوڑوں میں درد ہے تو یہ اس کو دور کرتی ہے اور تیسرا ہم نے اس میں لیا ہے کالا زیرہ جو کی ویٹ لاؤس کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اور کولیسٹرول لیول کو یہ کنٹرول میں رکھتا ہے اور ساتھ میں بلڈ پریشر کو بھی یہ کنٹرول میں رکھتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے سردی زکام کو بھی دور کرتا ہے تو اس طرح سے میں نے آپ کو اس میں جتنی بھی تینوں انگریڈنٹس یوز ہوئے ہیں میں نے اس کے بینیفٹس آپ کو بتا دیئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے فائدے کیے تو اس چورن کو ضرور سے آپ اپنے ریگولر روٹین میں شامل کر لیجے اور رات میں سوتے وقت ایک ٹیبر سپون گنگونے پانی صاحب اس کو ضرور لیجے اور اس کو آپ اپنے فیملی اور فرنڈس میں بھی ضرور شیئر کیجے تاکہ اس کے بینیفٹس اس کے فائدے وہ لوگ بھی اٹھا تک ہیں اور پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجے تھانکیو